بیف ملائی ہنٹی بیف بیف ملائی ہنٹی بیف خوٹی بیف ملائی ہنٹی بیف ملائی ہنٹی پھر ہمٹ اکڑا بے ملائی ہنٹی بیف کھگوانٹی ادرک کھگوانٹی بحکتے ہوگی ان تینوں چیزوں کو ہم نے پیش لینا ہے لیسن، ادرک، ہری مرچیں اور گوشت لانے والا پاورڈر ہری مرچیں اور لیسن ادرک کو میں نے پیش لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ تینوں چیزیں ہم اس گوشت میں لگا لیں گے اور اس کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے گوشت کرانے والا پاورڈر یہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں ڈال دیتی ہوں ہری مرچیں چار سے پانچ ہری ملچیں پیچھ لیا ان کو ایک چمج لیسن ایک چمج ادرک یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے پیچھ لیا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے آپ اس میں مکس کر لیں گے تاکہ یہ گوشت کو اچھی طرح سے لگ جائے چاہے چمج سے کر لیں چاہے ہاتھوں سے کر لیں کیونکہ گوشت اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ چمج سے بھی ہو جائے گا آپ ہاتھ سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر دیں پہلے وہ تین چیزیں لگا دی تھی اب ہمیں سے لگائیں گے سفید مرچ پاورڈر ایک چمج کالی مرچ پاورڈر ایک چمج ایک چمج زیرہ ایک چمج نمک اور اس کے ساتھ یہ پندرہ بادام اور تین چمج خشخاش اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور کچھ لیمن تین سے چار لیمن جوس اور یہ جناب ہے میرے پاس سارا دنیا دھو کر اسے میں نے کٹ کر لیے اب ہم تین چیزوں پہلے لگائیں ہیں ہری مرچیں اور اس کے ساتھ لیسن ادھرک اس کے ساتھ اب ہم لگا دیں گے کالی مرچ اور یہ جہاں سفید مرچ ایک چمج ایک چمج کالی مرچ ایک چمج زیرہ پاورڈر اور اس کے بعد یہ ہے جی ایک چمج نمک دس سے پندرہ بادام اور تین چمج خشخاش اس کو میں نے پیس لیا تھا اور یہ بھی ہم پیسنے کے بعد لگا اس پہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہے جی لیمن جوس تین سے چار عدد لیمن جوس اور اوپر سے ڈال دیں گے ہم فریش دھنیا جس کو ہم نے دو کر اچھی طرح سے کٹ لیا تھا اس میں ڈالیں گے جی دہی ایک کٹوری دہی لے لیا ہے میں نے فریش اور اسے بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ساری چیزیں مسالے دھنیا ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کٹوری دہی یہاں پر ایک ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دہی کو کھٹا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں لیمن جوس جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے ساتھ میں گوست گلانے والا پاورڈر یا پپیتہ پاورڈر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے تو دہی کو کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی میٹھا ہی ہونا چاہیے گھر کا دہی ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے میں نے گھر کا دہی ہی اس میں لیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دہی ہوں اب تین چمچ مایونیز کے تین چمچ مایونیز میرے پاس پڑی ہے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیکہ بنتا ہے یہ ایک عبروں کے لیے خاص ٹپ ہے جو میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا ایڈ کر دینا ہے بعد میں تین چمچ مایونیز کے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اسے اچھی طرح سے ملا کر رکھ دینا ہے اگر آپ نے اسے صبح بنانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اسے رات کو ہی میرینیٹ کر کے رکھ دیں تو بہت ہی بیسٹ ہے بیف ہے اس لیے وہ جلدی گل جائے گا آرام سے وہ ریڈی بھی ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبطس بنتا ہے یہ میں نے کر لیا ہے ریڈی یہ میں آپ کو اچھے طرح سے دکھاتی ہوں اور میں اسے ڈھاپ کر رکھ رہی ہوں فریج میں فریج میں رکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کافی ٹھک پیسٹ ہے جو ساری گوشت کو لگ چکی ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی پکے گی جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا اب نیکسٹ ہے جیسے میں پکانے لگی ہوں یہ اس نے ہلکہ ہلکہ سا پانی چھوڑ دیا ہے اب ٹائم ویرس کیے بغیر اسے رکھتے ہیں سائیڈ پر اور لیتے ہیں ایک ککر یہ میں ایک ککر لے آئی ہوں اور اب ہم اسے کیا کریں کہ اس گوشت کو ککر میں ڈال دیں گے ویڈاؤٹ کوئی چیز ایڈ کیے ہم نے اسے ہیٹ پر رکھ دینا ہے یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو وہ اپنا یہ پانی چھوڑ دے گا اس کے بعد آپ نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے اسے چلا دینا ہے ککر کو اور اسے ہم نے گلا لینا ہے گوشت کو تین سے چار منٹ درمیانی آنچ کے اوپر ہم اس گوشت کو گلا لیں گے چلیں جلدی سے اب ہم اسے بند کرتے ہیں اور تین سے چار منٹ کے لیے اسے ککر کو چلا دیتے ہیں ککر کو میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے تین سے چار منٹ اس کو ہم نے چلانا ہے اور گوشت کو گلا لینا ہے اتنی دیر میں ہم اپنے پیاس ریڈی کر لیتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے مسالہ بنانا ہے تین درمیانے سائز کے میں نے پیاس دے لیے ہیں اور ان کو اب میں کاٹ رہی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جس کر لیتی ہوں بہت اچھی ہے بیف کی ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ اس کا ریڈی ہوگا آپ لوگ بھنا گوشت بھی کھاتے ہیں اسٹو بھی کھاتے ہیں بٹ اگر آپ اسے ٹرائے کریں تو یہ بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور آپ کو کافی اچھا لگے گا کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ اب کیا کریں گے چیز پیاس ہم کٹنے کے بعد ایک بول میں ڈالیں گے سارے اس میں ڈالیں تاکہ اللہ پاک کا کوئی بھی جو ہے رزق جو ہمارے لئے اس نے بنایا ہے وہ ضائع نہ ہو جسالہ میں کٹھا کر لیتی ہوں پیاس کو میں نے بول میں ڈالا اور اس میں پانی ڈال دیا اچھے طرح سے تھوڑا سا بکس کر لیں گے پیاس کو ہمیشہ دھو کر استعمال کرنا چاہئے ودا اور دھوئے پیاس کو استعمال مت کریں چھے جی اب ہم نے اس کے بسکٹ میں ڈالا اور اس کا پانی نکال دیا سارا پیاس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ایک میں نے کڑا ہی لے لیا اسے گرم کر لیا درمیانی آج کے اوپر اسے ہم نے کر لیا ہے گرم اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل ایک کپ آئل یہ میرا ہاف کپ ہے اسے میں اسے ٹو ٹائمز ایڈ کر رہی ہوں آپ نے ایک کپ آئل لینا ہے ایک کپ آئل ہو گیا یہ اسے اب ہم کر لیں گے گرم آئل جو ہے وہ جو میرا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو کڑی پتہ اور اس کے ساتھ دو چھوٹی الائچی دو لانگ اور دو ہی دالچینی کے ٹکڑے اب اسے ڈالنے کے بعد ہم نے اسے جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جب کتک ان کا کلر گولڈن نہیں ہو جاتا آنچ کو تیز بلکل بھی نہیں کرنا درمیانی آنچ کے اوپر آپ نے اسے جو ہے وہ اسے گرم کر لینا ہے آئل کو جب یہ آئل گرم ہو جائے یہ دیکھیں کافی ہتک پتوں کا کلر گولڈن ہو گیا تھا تو اب اس میں میں پیاز ایڈ کر دی ہیں اور انہیں بھی ہم کر لیں گے فرائے فرائے کر لینا ہے ان کو ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر اچھا زیادہ براؤن بلکل بھی نہیں کرنا ہے ان کا کلر آپ نے ہلکا ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اسے میں فرائے مکس کر لیتی ہوں اس کو اس میں کرنا ہے فرائے بٹ کلر کو زیادہ چینج نہیں کرنا بہت زیادہ گولڈن نہ ہو بس یہ ٹرانسپیرنٹ سے جب ہو جائیں تو اس کا مطلب پیاز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا گوشت جس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے گلا لیا تھا اور اب سارا جو ہے ہم نے اس میں گوشت جو میرینٹ کر کے رکھا اس کو پھر ککر میں ٹائم دیا اور اب ہم اسے اس مسالے میں ایڈ کر رہے ہیں جتنا مسالہ ڈالنا تھا سارا ہم نے گوشت کو لگا دیا تھا کچھ اور اس میں ہم چیز ایڈ نہیں کریں گے پیاز کے اور یہ تھوڑی سی جو میں نے دو تین چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے ساتھ اب ہم نے گوشت جو ہے ساتھ اس کا جتنا مسالہ ہوگا ککر میں وہ بھی سارا آپ نے نکال کر اس میں ڈال دینا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے پکا رہے ہیں یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا اس نے پانی چھوڑا ہے اور اس پانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ گوشت خود بخود تمہارا ریڈی ہو جائے گا آپ اسے پانچ چھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں جب تک اس کا پانی سوک نہیں جاتا اور یہ گریوی تھک نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم نے اسے پکاتے رہنا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس میں ڈھام پر ہی ہوں ڈھام کر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے جب تک اس کا پانی نہیں سوک جاتا پانچ سے چھے منٹ گزر چکے ہیں اب چیک کرتے ہیں ہماری بیف ملائی ہنڈی کس حالت میں ہے اس کا پانی تقریبا سوک چکے ہیں اور اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے گوشت کو ہم نے تین سے چار منٹ پہلے دیے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے رات کا پپیتہ پاورڈر یا گلانے والا پاورڈر بھی لگایا ہوا تھا جس کے وعیے سے یہ گریہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کپ دودھ مسالہ جو لگا ہوا تھا وہ بھی ہم نے پہلے بھون لیا اس بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آدھا کپ دودھ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ایسے ہی دیکھے گا کہ جو جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی بیف ملائی ہنڈی کو بنائیں تو بہت ہی مزیقی اور زبردست ہنڈی تیار ہوگی یہ دیکھیں اب ہلکہ سا ہم نے آدھا کپ اس میں دودھ ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو گیا ہے اور خوشبو تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیقی آ رہی ہے اس میں سے اسٹو اور جتنا بھی یالو گو اس طرح آپ نے جتنی بھی ایسی ریسپیس بنائی ہیں اس کے سب سب کو چھوڑ کر آپ بیف ملائی ہنڈی کو ٹرائے کریں بہت ہی مزیقی اور ٹیسٹی ہنڈی ہے یہ آپ کو یقینا پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں ہنڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ ہنڈی ہماری تیار ہو گئی ہے الحمدللہ بیف ملائی ہنڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ہم ہم اس ایڈیش میں نکالتے ہیں آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں سے مل جائے اور ساتھ ساتھ دیش کو ٹرائے کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی یہ دیش کیسے بنی تھی اور آپ کو یہ کیسے لگی میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور بہت سی دعائیں آپ سب کے لئے اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھیں جو جہاں رہے وہ خوش رہے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لئے دھیر دعائیں ہیں اللہ حافظ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لئے